تو ساقی اکوسر بنے اگر پیغمبر کے پاس آئے تو صاحبِ لیوائے حمد بنے آپ نے دیکھا اور اگر غالب کو آپ صحیح سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی سو سالہ یاد بنانا چاہتے ہیں تو غالب کا ایک شیر ہمیشہ یاد رکھئے می گو یمو ہرائین گو یم ہزار بار می گو یمو ہرائین گو یم ہزار بار کارِ خدا بارسے محشر کنہ دلی بات یہ ہے کہ دل تو چاہتا تھا کہ غالب کے اشار مسلسل پڑھے جائیں مگر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اقبال پر ساری تقریر سن کر ایک صاحب اسی جگہ سے یہ کہہ کے اٹھے ہم یہ بھی وہی نکلا جب اقبال پہ میں نے تقریر کی پوری اور اس کے بعد جب سارے اشار پڑھے تو یہاں سے یہ صاحب یہ پہچھوٹے ہوں یہ بھی وہی نکلا تو غالب کے متعلق تو دنیا جانتی ہے ہم اصد اللہ ام ہم اصد اللہ ام غالب کے متعلق تو دنیا جانتی ہے کہ منصور فرق علی اللہ امنام آواز انا آسد اللہ برف گنم غالب کے متعلق تو دنیا جانتی ہے صبح سرمستانہ تیرے قان قرہ در زدم او سکن سرکردہ دخا منظمہ دھائی در زدم تو بہرحال یہ غالب ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے شروع سے آخر تک سمجھنے کی کوشش کیجئے اور دلِ حسرت زدہ ہے دلِ حسرت زدہ تھا مائدہِ لذتِ درد شیر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یاد کیجئے دلِ حسرت زدہ تھا مائدہِ لذتِ درد کام یاروں کا بقدرِ لبودندہ نکلا یہ حلی کی تاریخ ہے دلِ حسرت زدہ تھا مائدہِ لذتِ درد بہرحال غالب نے کہا کارِ قُدَا بارثاِ محشر کنِد علی معلوم نہیں کتنے کفر کا فتوہ دے دیں گے کتنے کفر کا فتوہ دے دیں گے بات بات پہ کفر تو ہے موجود کہہ دیں گے کہ غالب کافر تھا جو کچھ سہی مگر غالب نے اردو عدبت احسان کیا ہے اور اس احسان کی وجہ یہ ہے کہ محبتِ علی دل میں تھی محبتِ علی دل میں تھی کارِ قُدَا بارثاِ محشر کنِد علی تو لبائِ حامد ان کے ہاتھ میں جنت و دوزق کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ساقیِ کاؤسر وہ رجالِ آراف وہ اب ایسے ذمہ دار معصوم سے کوئی نس لے کر یہ کہے منبقاء علی الحسین وجبت لہ الجنہ تو کسی کے دل میں آگ کیوں لگتی ہے کوئی گھبراتا کیوں منبقاء علی الحسین جو روح حسین جنت کو واجب کریں گے بات یہ ہے رو نہیں سکتا جب تک یہ محبت نہ ہو محبت آ نہیں سکتی جب تک کہ اخلاص نہ ہو اخلاص ہو نہیں سکتا جب تک کہ دامن سے وابستگی نہ ہو دامن سے وابستگی ہو نہیں سکتی جب تک کہ محبوب کی مرضی پہ زندگی نہ ہو اس لیے کار رونے سے جنت واجب ہے اور پھر پھر ہم کو ہم کو یقین ہے ہم کو یقین ہے کہ ہمارا مقام کہاں ہے ہمارے منازل کہاں ہیں ہم نے پیغمبر کی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے علی کی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے باتیں بڑھ جائیں گی مگر بقاری کی ایک روایت سنیے ایک روز خدباتیں رہے تھے خدا کی قسم خدبہ دیتے دیتے میں حوض کوسر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اس وقت دیکھ رہا ہوں اور علی فرماتے ہیں متقین کی تعریف یہ ہے قلوبہم فی الجنان اجسادہم فی العمل ان کے دل جنتوں میں ہے ان کے جسد دنیا میں کام کرتے ہیں تو دل پہلے اسے ہی جنت میں ہے جنت ہور و قصور کا نام نہیں ہے صرف جنت کوسر و تصنیم کا نام نہیں ہے صرف جنت اس محبت کا نام ہے جو انسان کو قرق دے جو انسان کو وجد دے جو انسان کو ساری اور دوسری چیزوں سے غافل کر دے یا علی یا حسین نو محرم یوم تاسوہ حسین گھر چکے ہیں تقریر قتم ہو رہی ہے جلوس کا وقت قریب ہے ہم میں نے جیسا کہ رات کو ارس کیا ہم چاہتے یہ ہے کہ اپنے قلوس کا اپنی بندگی کا اپنی محبت کا اظہار کریں جلوس کے ساتھ عظمت و احترام کے ساتھ جانا ہے اور عظمت و احترام کو باقی رکھنا ہے کسی اور سے سروکار نہیں ہے علی کا چودہ مرتبہ امتحان لیا گیا کوئی علی کا دوست تھا یا کہنے والا کہ اس کا کتنی مرتبہ انتحان ہوا اگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو ہر وقت انتحان کے لئے تیار ہے ہر وقت انتحان کے لئے تیار ہے امت تاسوہ فہسر علیہ السلام محرم کی نوی حسین گھر گئے ہر طرف سے گھر گئے ہر طرف سے گھر گئے اور پھر جبکہ ہر تاریخ کو ایک ایک شہید کی مصیبت پڑھ ہی گئی کسی دن علی اکبر کی مصیبت پڑھ ہی گئی کسی دن قاسم ابن حسن کی مصیبت پڑھ ہی گئی کسی دن اون و محمد کی باتیں سنائی گئی کسی دن دکھلایا گیا کہ بھولے باپ نے جوان بیٹے کی میت کس طرح سے اٹھائی کسی دن کہا گیا کہ اب باس کیسے شانے کٹا کے سو گئے اب حسین اکیلے اب حسین اکیلے ہیں اور جیسا کہ میری آواز پہنچی ہوگی فنظرہ یمیناً و یسارہ داہنے جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا ایک ایک دوست کو آواز دی مسلم مسلم نے آسجا حبیب زہر آبیس علی اکبر عباس قاسم فما جابو کسی نے جواب نہیں دیا بے اختیار آواز جی کوئی ہل میری سواری کا لانے والا کوئی ہل میری سواری کا لانے والا فما جابو کسی نے جواب نہیں دیا گھوڑا گردن ڈالے امام کی قدمت میں حاضر ہوا پردہ اُلٹ کے بہن باہر آگئے اور یہ کہتے ہوئے آئی کہ اب بھائی آپ نے تیہ کر لیا ہے آپ نے عظم کر لیا ہے کہ اب ہم کو خدا پہ چھوڑ دیں اچھا بھائی اچھا بھائی جب یہی ہے تو بہنوں سے ملتے جائیے بیمار بیٹے کو رخصت کرتے جائیے حسین ابن علی قیمہ میں آئے پہلے عابد بیمار کے پاس آئے دیکھا بیمار بیٹا بے ہوش پڑا ہے بازو بیٹھ کے سیدھا بازو تھام کر سورہ حمد کی تلاوت کی بیمار بیٹے نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا کہ چچا مر گئے ہیں کہ علی اکبر مر گئے ہیں کہا انہوں محمد مر گئے بابا اب آپ اکیلے ہو گئے فرمایا ہاں سیدھا سجاد ہاں اتنا سننا تھا کہ عابد بیمار چاہتے تھے کہ بستر سے کھڑے ہو جائے فرمایا میرے حق کی قسام لیڑ جاؤ میرے حق کی قسام لیڑ جاؤ کہیں زمین حجتِ خدا سے قالی نہ ہو جائے مگر ہاں عابد بیمار جب مدینہ جانا میرے دوستوں کو میرا سلام اور کہنا جب کسی غریب کی مصیبت کو سننا تو مجھ پہ رو گئنا جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا بہرحال امام عابد بیمار کے پاس سے اٹھے امی اللہ اللہ کو دیکھا امی فروا کو دیکھا امی کلسوم کو دیکھا زینب پہ نظر ڈالی آواز دی یا زینب و یا کلسوم یا سکینہ تو یا رقیہ علیکنہ منی السلام تم سب کو حسین کا سلام آخر پہنچیں زینب آگے بڑھ گئیں کہا بھائی میں کچھ عرض کروں میں کچھ عرض کروں رشاہ سرمایا کیا ہے کہ اب بیٹھ جائیے حسین ابن علی زمین پہ بیٹھ گئے زینب تین مرقبہ گرد پھر کے کہنے لگیں بھائی ذرا گھلے کو بلاند کیجئے بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے اور کہا یہ ہمنا کی وسیعت تھی مرقبہ دم کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا گفتگو کو میں یہاں روک رہا ہوں اب دو چار جملے باقی رہ گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زحمت کی ہزاروں آدمی دھوپ میں کھڑے ہیں جن کے لیے جگہ نہیں ہے میرا دل دکھتا ہے مگر میں تم کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا امام دھوپ میں کھڑا ہوا ہے میں تم صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مظلوم امام زخمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے آپ سب کو تکلیف ہو رہی ہے بیویوں کو تکلیف ہے بچوں کو تکلیف ہے گرمی ہے پیاس ہو رہی ہوگی پیاس لگ رہی ہوگی مگر آج آپ کچھ دیر صبر کریں عزیزوں آپ نے بڑا غم منایا پہلی دوسری تیسری چوتھی برابر روتے ہوئے آئے مجلسوں میں برابر شریک رہے محرم کی نو تاریخ آگئی اب مہمان جانے کو ہے اب مہمان رخصت ہونے کو ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ زہرہ تم سے مطمئن جائے اب جاؤ اتمینان سے جاؤ جلوس کے ساتھ جاؤ آج رات قدر کی رات ہے دیکھو ایک ایک لمحہ ایک ایک آسو چاہتا ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک نالا چاہتا ہے ہائے حسین ہائے حسین مولا یہ ہماری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں مولا اگر زندہ رہیں گے تو پھر اگلے سال یہ ماتم ہوگا نہیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں گے قدم بوسی بجال آئیں گے نوی محرم کو وہاں بھی یہی ازراداری ہوگی مولا اور اسی طرح سے آپ کا ذکر ہوگا حسین نے سب کو رخصت کیا بہن میں خیمے کا پردہ اٹھایا گھوڑے کے قریب آئے رکاب میں پاؤ رکھاو پشتے ذہن پہ بلند ہوئے اور ایک مطبع آوازی ذلجنہ آخری سواری ہے اب ذہمت نہ دوں گا ذلجنہ گھوڑا چلا اور رکا پوچھا کیوں چلتا کیوں نہیں ہے اس نے سر کو جھکا لیا حسین نے دیکھا ایک تین برس کی بچی گھوڑے کے ادموں سے لپتی ہوئی پکار رہی ہے بابا رہ جاؤ بابا بابا رہ جاؤ بابا 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 دھیلو بابا 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 اس کا نام نہ لیجے چچا اب تک نہیں آئے اب تک نہیں آئے بابا میں پیاسی مر جاؤں گی بابا آپ نہ جائے آپ نہ جائے ایک مرتبہ بچی کو گوز میں لیا بچی کو گوز میں لیا چہلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے سکینہ پیاری سکینہ نادان سکینہ بی بی دیکھو ایسی بات ہے کہ اگر ہم تھوکر مارے تو یہاں چشمہ آپ جاری ہو سکتا ہے یہ کہہ کے تھوکر ماری ایک پوزہ آپ بھر لیا کہ سکینہ پیلے بیٹی پیلے مگر ادھر دیکھنا سکینہ اب جو دیکھا تو دیکھا لاکھوں انسان ہیں جن کی زبانیں شدہ تشنگی سے باہر نکلی ہوئی ہیں کہا بابا یہ کونیں جو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں کہ سکینہ اگر آج پانی پی لے گی سکینہ تو یہ ہمیشہ پیاسے رہ جائیں گے سکینہ بی بی آج پانی نہ پیو اتنا سننا تھا کہ کونزہ آپ پھیک دیا یا سکینہ کے چچا نے چلو میں لے کے پانی پھیکا تھا یا سکینہ نے کونزہ آپ پھیک دیا وہ چچا ہے یہ بتیجی ہے اور باب سے لپڑ گئی کہا بابا بابا پھر آپ آ جائیں گے بابا پھر آپ آ جائیں گے میں آپ کو جاتا ہوں کہا بیٹی بیٹی ہم کوشش کریں گے بیٹی آہ باپ مگر جب زلجلہ آیا دین ڈھلی ہوئی تھی رکابے کا دین آہ باپ مگر جائیں گے